نمدون سلی الى رسول کریم اما بعد اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرجیم وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْحُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاهٌ لَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ بَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَيَسْتَجِبُ لَكُمْ مِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ عَلَهُمْ عَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا عَمْ لَهُمْ عَيْدٍ يَبْتِشُونَ بِهَا عَمْ لَهُمْ عَعْجُمٍ يُبْسِرُونَ بِهَا عَمْ لَهُمْ آزَنٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ اِدْعُو شُرْقَاءَكُمْ سُمَّا كِيدُونِ فَلَا تُنْزِرُونَ إِنَّا وَلِيِّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّصُ قَالِينَ فَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيُونَ نَسَرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى يَسْمَعُوا وَطَرَاهُمْ يَنْزُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ خُزِلْ أَفُوَ وَأَمُرْ بِالْأُرْفِ وَعَارِزًا الْجَاهِلِينَ وَإِنْ مَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْتَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ مَلِيمٌ ابھی آپ نے سور عراف کی آیت ایک سو تیران نوے سے دو سو تقیی تلاوہ سمات فرمائی ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے تمہارے اعتبار سے دونوں باتیں برابر ہیں خواہ تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو وہ سن ہی نہیں سکتے دیکھو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی بندگی کر رہے ہو وہ تم ہی جیسے بندے ہیں تم انہیں پکارو تو انہیں تمہاری بات کا جواب دینا چاہیے اگر تم سچے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں کی ان سے چلتے ہو یا ان کے ہاتھ ہیں کی ان سے پکڑتے ہو یا ان کی آنکھیں ہیں کی ان سے دیکھتے ہو یا ان کے کان ہیں کی ان سے سنتے ہو آپ فرما دیں کہ تم اپنے شریکوں کو بلالو پھر مجھے نقصان پہنچانے کی ہر تدبیر کرو اور مجھے کچھ بھی محلت نہ دو یقیناً میرا کارساز اللہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری وہی نیکوں کے کام بناتا ہے اور تم جو اللہ کو چھوڑ کر جنوں کو پکارتے ہو تو جن تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں اور اگر تم انہیں کوئی صحیح بات بتانے کے لیے پکارو تو وہ سن کر بہرے ہو جائیں اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے یہ تھا ترجمہ سورہ عراف کی آیت اکسو تیران نبے سے اکسو اٹھان نبے کا اب تفسیر آیت اکسو تیران نبے بت مرادیں پوری نہیں کر سکتے اگر ان سے دعا کی جائے تو یہ سن بھی نہیں سکتے قبول کر لینا تو دور کی بات ہے اور ان کے نزدیک دشمن و دوست دونوں برابر ہیں چنانچہ خریر اللہ نے فرمایا تھا سورہ مریم کی آیت بیالیس میں اب بجان آپ ایسوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکیں نہ دیکھ سکیں اور نہ آپ کے کام آ سکیں آیت اکسو چورہ نبے جھوٹے معبود عابدوں سے بھی گئے گزرے ہیں اسنام تمہارے تمہاری طرح بے اقتیار و بے بس ہیں اور اللہ کے غلام ہیں بلکہ تم ان سے اچھے ہو کیونکہ تم سنتے دیکھتے اور پکڑتے ہو یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ یہ ہل جن سکتے ہیں نہ پکڑ سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں بھلا یہ اپنے مخالفوں کا کچھ بگاڑ کے تو دکھلائیں سب جمع ہو کر ایک سچے موہد کو ہر تدبیر سے نقصانات پہنچانے کی پوری پوری کوشش کریں اور ایک منٹ کی بھی اسے محلت نہ دیں اید اکسو چھین نبے میرا کارساز اللہ ہے جس نے یہ قرآن اتارا ہے وہی نیکوں کے کام بناتا ہے وہی مجھے کافی ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے وہی میرا مددگار ہے وہی میری پناہ گاہ ہے وہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے اور میرے بعد وہی ہر نیک انسان کا کارساز ہے جب حود علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ ہمارے خیال میں آپ کو ہمارے کسی دیوتا نے یہ بیماری یعنی جنون لگا دی ہے تو آپ نے فرمایا آیت سور حود کی آیت چون سے چھپن میں کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں تم سب مل کر میرے خلاف سادشیں کرو اور مجھے ذرا بھی محلت نہ دو میرا اللہ ہی پر بھروسہ ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے اللہ روح زمین پر ہر چلنے والے کی پیشانی پکڑے ہوئے ہیں یقیناً میرا رب سیدھی راہ والا ہے یعنی جو سیدھی راہ پر چلے گا وہ اسے مل جائے گا آیت 977-98 بطور تاقید کے سیغے خطاب سے فرمایا گیا تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو وہ تمہاری حمایت سے قاسر ہیں بلکہ اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے مانا کی یہ آنکھوں والے ہیں مگر افسوس ان کی آنکھیں نہیں وہ تم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں مگر یہ اصلی آنکھوں ہی سے محروم ہیں بلا بد بھی کہیں مصنوی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یہ تو انسانی صورت کے پتھر ہیں خُسِلْ اَفْوَا وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِزْ عَنِ الْجَاهِلِينَ آیت 99 وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الْشَيْطَانِ نَزْغٌ فَسْتْ تَعِذْ بِاللَّهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ نَلِيمٌ آیت 200 ترجمہ درگزر اختیار کیجئے نیکی کا حکم کرتے رہیے اور جائلوں سے کنارہ کش رہیے اگر آپ کے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے واقعی اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے یہ تھا ترجمہ آیت 99 اور دو سو کا تفسیر آیت 99 درگزر کا حکم لوگوں سے ان کی ضرورت سے زیادہ مال قبول فرما لیجئے اور جو کچھ وہ آپ کے پاس خوشی سے لائیں لے لیجئے یہ حکم زکاة کی تفصیل سے پہلے کا ہے جو چیز ضرورت سے زیادہ ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کیجئے مشرکوں سے انتقام نہ لیجئے ابتدائی دس سال تک درگزر کا حکم رہا ہے پھر جہاد فرض کر دیا گیا اور اس کے حکام اتر آئے ابھی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ نے اپنے نبی پر یہ عید اتاری تو آپ نے جبیل علیہ السلام سے اس کا مطلب پوچھا فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ آپ ظالموں سے درگزر فرمائیں جو آپ کو محروم رکھیں ان کو دیں اور قطع رحمی کرنے والوں سے صلع رحمی فرمائیں سالم بن عبداللہ بن عمر نے شامیوں کے قافلے میں گھنٹیاں دیکھی فرمایا یہ تو منع ہے لوگ بولے ہمیں تم سے زیادہ معلوم ہے بڑی بڑی گھنٹیاں منع ہیں چھوٹی نہیں سالم خاموش ہو گئے اور یہ آیت پڑھی سور مومنون کی آیت 96 سے 98 میں فرمایا آپ ان کی برائی کی مدافعت ایسے برتاؤ سے کریں جو بہت ہی امدہ ہو ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ آپ کی نسبت کیا کیا کہا کرتے ہیں آپ دعا کریں کہ اے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آ جائیں سور فصلت کی آیت 34-35 میں فرمایا نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی آپ بدی کی مدافعت بہترین اور اچھے برتاؤ سے کرتے رہے پھر یکا یک آپ کے اور آپ کے دشمن کے درمیان جو عداوت ہوگی جاتی رہے گی گویا وہ ایک جگری دوست کی طرح بن جائے گا لیکن یہ مرتبہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جو صابر ہیں اور نصیبے والے ہیں یہ تینوں باتیں اعراف کے علاوہ حامیم سجدہ میں اور مومنون میں بھی ہیں آیت دو سو غصہ پی جانے کا حکم اللہ مسلمانوں کو عدب سکھاتا ہے کہ تم انسان کی دشمنی سے تو اس طرح اہدہ برآہو تکتے ہو کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو وہ تمہارا نمک کھا کر اپنی عداوت سے باز آ جائے گا اور تمہارا خیر خواہ بن جائے گا لیکن شیطان تمہارا سخت دشمن ہے اور ہے بھی ناقدرہ کہ ہر وقت تمہیں ہلاک کرنے کی تدبیریں سوچتا رہتا ہے اسے تمہارا حسن سلوک نہیں جھکاتا اس لیے اس کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو یعنی اگر شیطان تمہیں اس قدر بھڑکا دے کہ تم غزب سے مغلوب ہو کر جاہلوں سے اعراض نہ کر سکو اور بدلہ لینے پر تل جاؤ تو اللہ کی پناہ مانگو اللہ جاہلوں کی جہالت بھی خوب سنتا ہے اور شیطان کی شرارت کو بھی خوب جانتا ہے وہ تمہاری دعا بھی سن رہا ہے اور شیطانی وجہ سے بچانے کی تدابیر سے بھی خوب آگا ہے جب خضر افو اتری تو فرمایا یا اللہ ان تین موقعوں پر تو شیطان بری طرح پیچھے پڑتا ہے اور جذبہ انتقام میں آگ بگولہ بنا دیتا ہے تو یہ آیت اتری کہ اس ترکیب سے شیطانی وسوسہ جاتا رہے گا اور تم ان اخلاق جلیلہ اس کے پابند بھی ہو جاؤ گے اور اس کی تفسیر میں مناسب حدیث بیان کی جا چکی ہیں یہ تھا سورہ عراف کی آیت اکسو تیران نوے سے دو سو کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سمات فرمائی بارک اللہ علی و لکم فر قرآن اکین و نفوانا ایاکم اریاتی زبط الحقین